تو ایک گاؤں کی انوٹھی مانتہ ہے کہتے ہیں کہ یہاں رہنے والوں پر توش سامپ کاٹے کا اثر ہوتا ہی نہیں ساتھی اگر سامپ کاٹنے کے بعد کوئی اس کی سیمہ میں چلا آئے تو اس کا بھی زہر اتر جاتا ہے گاؤں والوں کے اپنے گاؤں کے ہی مانتہ کو آ پر اس کو پورا بھروسہ ہے ان کو جبکہ جانکار اس سے صرف اندھوشواس مانتے ہیں شکار کی تلاش میں گھومتا ناد زمین پر لوٹتے ہو جنگ حملے کے لیے تیار کوبرا خطرناک ہوتا ہے جس کا حملہ فن سے نکلتا ہے زہر کاٹنے پر جا سکتی ہے جان جن کے پاس جانے پر دوڑ جاتی ہے شریر میں سرحن لیکن ساپوں سے بے فکر ہیں ایک گاؤں کے لوگ گاؤں کو ملا ہے ناغ راج کا وردان ساپ کے زہر کا نہیں ہوگا سر آج تک نہیں ہوئی ساپ کاٹے سے ایک بھی موت ساپوں کے حملے سے ہر کوئی گھبر آتا ہے ناغوں کے بیچ جانے کے نام پر شاید ہی کوئی ہو جس کی حالت خراب نہ ہوتی ہو کئی لوگوں کے تو ان کے نام سے ہی رونگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ان کے قصوں کا ذکر ہو تو ہی گلے سوپنے لگتے ہیں ہو بھی کیوں نہ آخر خطرناک جو ہوتا ہے اس کا واہ ایک بار اگر شکار اس کے سامنے آ جائے تو پھر اس کا بجنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ لوگ بھلے ناغوں کے نام سے ڈرتے ہو مگر ایک گاؤں کے لوگ ساپوں سے بے فکر رہتے ہیں یہ ہے منگیلی زلے کا کھیڑا گاؤں جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو ساپ ہی یہاں کے لوگوں پر حملہ نہیں کرتے اور اگر کسی کو ساپ کاٹ بھی لے تو زہر کا کوئی اثر نہیں دو ہزار کی آبادی والے اس کاؤں میں ساپ کے کاٹنے سے آج تک کوئی موت نہیں ہے جسے بھی ساپ نے کاٹا وہ اپنے آپ ٹھیک ہی ہو گیا موسیقی کسی کو موت آشت تک نہیں ہوا ہے ایسے میرے کو بھی ایک بار گاؤ تھا پانچ سال پہلے ابھی تک مسواشتہ میرے کوئی کسی ہی پرکار تک پرسانی نہیں ہے سراک میں اگر کتنا بھی جریزہ ساپ ہو اسے کاٹنے سے آج تک ہمارے گاؤں میں کسی کی میتی نہیں ہوئے میرے کو دو سال پہلے ساپ نے کار دیا تھا میں ابھی بہت جیت ہوں ابھی بھر میرے کو کچھ نہیں ہوا ہے میں ابھی بھی جندہ ہوں جیسے ہوں ایسا ہوں ایک آگھنٹہ بہنستہ سامپ کٹنے کے بعد ابھی بھی مستہ تمروشت ہوں ایک دم زہریلے جیپ سے بھلے ہی لوگ گھبرائیں لیکن کہتے ہیں کہ اس گاؤں کی سرحت کے اندر سامپ کا زہر خود با خود ختم ہو جاتا ہے اس لیے سامپ کے کٹنے پر دوسری جگہ کے لوگ بھی اس گاؤں کی سیما کے اندر آتے ہیں جس کے بعد ان کے شریر میں زہر کا اثر نہیں ہوتا لوگوں کے مطابق اس گاؤں میں ایک خاص وردان ملا ہے جس کے چلتے یہاں سامپ کا زہر اپنی تیجی نہیں دکھا پاتا اور یہ وردان دیا ہے خود ناغراج نے وردان کے بارے میں لوگ ایک کہانی بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال پہلے ناغراج نے ایک آدمی کو سپنا دے کر کہا تھا کہ وہ طالعب کے پاس مسئبت میں ہے جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو بات سچ نہیں ناغراج کے موں میں مچھلی کا کانٹا ہسا تھا اور خون نکل رہا تھا لوگوں نے کانٹا نکالا جس کے بعد ناغراج نے وردان دیا کہ ان کے یہاں سامپ کے کانٹے کا کوئی اثر نہیں ہوگا چلنے پہ پیگناوں کے در دیس لوگ ساتھ میاں ناغراج ساتھ ماننے والے لوگوں کو لاتھی در آتے نہیں ہے ہم تراب نجے سچ مچ میں وہ بابی کے سامنے ساتھ بٹھا تھا اس کا خان تھا خان کے اوپر پیوے اس بردان کے بعد لوگوں نے سامپوں سے ٹرنا ہی چھوڑ دیا جس دالاب کے پاس ناغراج نے درشن دیئے تھے وہاں مندر بنبا دیا گیا جہاں سامپ کے کاٹنے پر اس تھانیے لوگوں کے ساتھ اب باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اور پوجہ پاٹ کرتے ہیں گاؤں والے بتاتے ہیں کہ بردان ملنے کے بعد سے آج تک گاؤں کے کسی آدمی پر سامپ کے زہر کا اثر نہیں دکھا یہ اچھی بات تھا اور آج تک ہمارے بجوہ کے زمانے سے لے کہ آج تک ابھی تک کہ کوئی بھی آدمی کی مردیو ہمارے گاؤں میں سامپ کاٹنے سے نہیں ہوئی بجوہ کے بتائے کہ انسار اور میرے اس سامپ سامپ کے ملنے دیتے ہوئے کسی کو بھی سرپ کاٹا ہے آج تک اس کی مردیو نہیں ہوئی ہے بولا جاتا ہے کہ ہمارے جو پرانے بجوہ کے زمیدار تھے ان کو یہ بردان دیا گیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں کسی سرپ کے کاٹنے سے یہاں پر کسی کی مردیو نہیں ہوگی کھیڑا گاؤں کے لوگ بھلے ہی جو کہتے ہوں لیکن ڈاکٹر ان کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں کو بنا زہر والے سامپ نہیں کاٹا ہو اس لئے ان پر کاٹنے کا اثر نہ ہوا ہو وہ کہتے ہیں کہ سامپ کے کاٹنے پر جھاڑ پھوک کے چکر میں نہ پسیں اور ادھر ادھر نہ جائیں بلکہ سیدھے اسپتال جا کر ڈاکٹر سے علاج کرانا ہی بہتر ہے بلکہ اویگیانک بات ہے اور ایسی بھائی ستھان نہیں ہے جہاں پر کسی سامپ کاٹے اور اس کے لیانے سے اس کا جہر کم ہو جائے کیونکہ جو سرپ کا جو بھیش ہوتا ہے وہ ہمارے شریر میں کھون کے لیے پروش کرتا ہے جب سامپ کسی کو کاٹتا ہے اور اس میں پروش کرتا ہے تو اگر اس کو جندی علاج نہیں کرائے جائے تو بلکہ نشتروں سے اس کی مرتی ہو جائے گی جانکار بھی کہتے ہیں کہ آستھا کی بات تو ٹھیک ہے لیکن سامپ کاٹنے پر اسپتال میں علاج ضرور کرائیں نہیں تو جان جوکھ میں پڑ سکتی ہے سمیں کے لیے منگیلی سے شبہان شو شکلا